اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ والحمدللہ السلام علی رسول اللہ قرآن کریم کے کچھ اصول ہوتے ہیں تفسیر قرآن کے لئے اور وہ اصول قوانین استلاحات جن کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر سمجھی جا سکتی ہے قرآن کریم کے کچھ نام ہیں یعنی اسماع القرآن کریم جو ہیں القرآن، القتاب، نور، فرقان، بیان، تبیان، موزہ، شفا، الرحمہ، روح، ذکر اسی طرح قرآن کریم کے دعویٰ اور موضوع کیا ہے توحید ہے یعنی کہ اللہ کو ایک جاننا اور باقی سب کچھ جو ہے وہ شجر توحید کی شاخے ہیں قرآن کریم کے ایک اصول میں اس طرح سے ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ مضامین اور عنوانین کے اعتبار سے چار حصوں میں کی گئی ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک اس میں اللہ کی خالقیت کا بیان ہے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے دوسرا حصہ ہے سورہ انعام سے لے کے سورہ بنی اسرائیل تک اس میں ربوبیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں تیسرا حصہ سورہ قحف سے لے کے سورہ احضاب تک کے ہیں جس میں رحمانیت اور رہیمیت کا بیان ہے یعنی اللہ کی برکات کا بیان ہے کہ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے چوتھا حصہ سورہ سبہ سے آخر قرآن تک ہے اس میں مالکیت کا بیان ہے اور قیامت کا بیان ہے یہ چاروں حصے جو ہیں پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے دوسرا سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے تیسرا سورہ قحف سے شروع ہوتا ہے چوتھا سورہ سبہ سے شروع ہوتا ہے یہ چاروں صورتے جو ہیں وہ سب الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں موسیقی